شاہدین کالونی اچھرا میں دو دن سے گھروں کے نلوں سے گندہ اور گدلہ پانی آ رہا ہے رہائشوں کے مطابق دو دن پہلے ریپٹ بس ٹرانزٹ منصوبے کے باعث فیروز پر روڈ پر پائپ لائن پھٹ گئی جس کی وجہ سے پانی میں مٹی شامل ہونے لگی مکینو کا کہنا ہے کہ پانی اتنا گندہ اور گدلہ ہے کہ جسے پیا ہی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ اس سے نہانا اور کپڑے اور برطند ہونا بھی ممکن نہیں مجبوراً انہوں نے ہلکے کے ایمینے کی مدد سے صاف پانی کا ٹینکر منگوا کر اپنی ضروریات پوری کی مکینو نے مریضوں کی مختلف لیبارٹریز کی رپورٹس دکھاتے ہوئے کہا کہ بچوں اور بڑوں میں گدلہ پانی پینے کی وجہ سے جرکان پھیل رہا ہے رہائشوں کے مطابق واساہلکار کہتے ہیں کہ ریپٹ بس ٹرانزٹ منصوبے کی تکمیل تک وہ کچھ نہیں کر سکتے مکینو نے علا حکام سے واساہلکاروں کے خلاف ایکشن لینے اور صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین علی شیخ کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو